بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت چاند رات مبارک ہو آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ یہی ہے چاند رات میں عبادت کے فضائل چاند رات فضول باتوں میں گزارنے کی رات نہیں ہوتی چاند رات میں عبادت کی بڑی فضیلت منقول ہے پہلی فضیلت عید الفطر کی رات انام والی رات ہے رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انام ملنے والی رات ہے چنانچہ حدیث میں اس کو لیلت الجائزہ یعنی انام ملنے والی رات کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشکتوں اور قربانیوں کا بہترین صلاح ملتا ہے الحمدللہ اور دوسری فضیلت چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید العزہ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادتِ الٰہی میں مصروف رکھے نماز، تلاوت اور ذکر و دعا کرتا رہے ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہ مرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوفناک، خولناک اور دہشتناک دن میں جبکہ ہر طرف خوف و حراس، گھبراہت اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی لوگ بدحواس ہوں گے اس دن حق جلہ شانہو اس کو نعمت والی اور پور سعادت زندگی سرفراز فرمائیں گے دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالی ہمیں تعفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالی کیا ذکر کریں نماز پڑھیں دعائیں مانگیں اپنی بخشش مغفرت مانگیں دین دنیا اور آخرت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے موقفاً مر بھی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا جمعہ کی شب رجب کی پہلی شب شابان کی پندرمی شب اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الازحہ کی راتیں مذکرہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کی رات کتنی فضیلت ہے اور کس قدر اہم رات ہے مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹھنے کی بجائے فضول خرچیوں میں برباد کرنا شروع کر دیا ہے عید کا چاند نظر آتے ہی بیشمار لوگ بازار کا رف کرتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ ان بازاروں میں برباد کر دیا جاتا ہے جہاں ترہ ترہ کے گناہ ہوتے ہیں اگر اس مبارک رات میں نیک کم کی توفیق نہ ہو تو کم از کم یہ کوشش کی جائے کہ گناہ میں تو مبتلا نہ ہوں غلط کاموں میں لگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آرام کرے اور صوبوں کی نماز جماعت سے پڑھ لے اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہ ہو گئی گویا کہ پانچ راتیں جو عبادت کی راتیں کہی گئی ہیں ان میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے چاند رات میں عبادت کرنے کے لئے جنت کا واجب ہونا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول فرماتے ہیں جو چار راتوں کو عبادت کے ذریعہ زندہ کرے اس کے لئے جنت واجب ہوگی یعنی لیلت الدرویہ یعنی آٹھ زلحج کی رات عرفہ یعنی نوزلحج کی رات لیلت النہار یعنی دس زلحج کی رات لیلت الفطر یعنی عید الفطر کی شب اسی طرح سے شابان کی پندرمی شب کو بھی زندہ کرنے والے کے لئے خوشخبری سنائی گئی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں چاند رات کی اہمیت کو سمجھنی اور اس دن اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائی عید کے دن کی فضیلت عید کا دن بھی بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے اس دن اللہ تعالی خصوصیت سے اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعامات اور مغفرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشچے راستوں کے سیروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اے مسلمانوں کے گروہ چلو رب کریم کی طرف جو نیکی کی توفیق دے کر احسان کرتا ہے پھر اس پر ثواب دیتا ہے یعنی خود ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر خود ہی ثواب انعیت فرماتا ہے اور فرشچے کہتے ہیں کہ تم کو رات میں قیام کا حکم دیا گیا تم نے قیام کیا اور تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کی پس تمہیں نام حاصل کرو پھر جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو فرشتہ پکارتا ہے آگاہ ہو جاؤ بے شک تمہارے رب نے تم کو بخش دیا اور تم اپنے گھر کی طرف کامیاب ہو کر لوٹے اوپس یہ یوم الجائزہ ہے اور اس دن کا نام آسمان میں یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن رکھا گیا ہے سبحان اللہ ایت الفطر کی رات کا نام لیلہ تل جائزہ ہے یعنی انعام کی رات رکھا گیا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہو فرشتوں کا تمام شہروں میں بھیجتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جن کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہو فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے وہ ارز کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے تو حق تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو رمضان کے روزوں کو اور تراوی کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما ہی ہے اور بندوں سے خطا فرما کر رشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروگے اس میں تمہاری مسئلہت پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوانہ کروں گا بس اب بکشے بکشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس فرشتے سجر و سواب کو دیکھ کر جو اس امت کو فطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں ان مذکرہ حدیثیں معلوم ہوا کہ عید اور شبع عید دونوں ہی بہت فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں اور یہ علامات الہی کی وصولی اور خوشنودی حاصل ہونے کا مبارک دن ہے مگر ہماری شامت عمال یہ ہے کہ ہم اس مبارک شب و روز میں غلط قسم کے کاموں اور گناہوں میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اس دن بجائے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے اللہ تعالی کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں عید کی سنتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ہم کل انشاءاللہ العزیز ان پر عمل کریں جو جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں تازہ ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں تعفیق دے کہ ہم اب بھی عبادت کریں اور انشاءاللہ العزیز صبح بھی اس سے مستفید ہوں انشاءاللہ العزیز عید کے دن کی تیرہ سنتیں ہیں شریعت کے مطابق اپنی عرائش کرنا غسل کرنا مسواک کرنا جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا خوشبو لگانا صبح صویرے اٹھنا عیدگاہ میں صویرے پہنچنا عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا میٹھی چیز کھانا عید الفطر میں خاص طور پر اس کی تاقید ہے اور اس کا احتمام ماشاءاللہ کیا جاتا ہے خاص طور پر عید الفطر میں عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اس چیز کو بھی بھولنا نہیں ہے ابھی دے دیں صبح دے دیں یعنی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں عید کی نماز مسجد کی بجائے عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑنا ایک راستہ سے عیدگاہ میں جانا اور دوسری راستہ سے واپس آنا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آہستہ آہستہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا اور عیدالعظہ کرنا اور عیدالعظہ کے دن بلند آواز سے کہتے ہوئے جانا یعنی عید الفطر میں یہ جو تکبیرات ہیں ان کو آہستہ پڑنا ہے یعنی موہ میں پڑنا ہے اور عیدالعظہ پہ انچی آواز میں پڑنا ہے پیدل جانا زیادہ بہتر ہے کمزور سواری موسیقی